بہت خوشی کی بات ہے کہ آج وہ دن آ گیا دوہزار چودہ میں بوٹ نہیں دے سکا کیونکہ میں اسبطال میں تھا ولایت میں مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج پارلیمنٹری الیکشن میں میں آپ کے پاس کھڑا ہوں مگر افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر نہیں چل رہا ہے کوئی وائلنس نہیں ہے کوئی بائی کارٹ نہیں ہے ماں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کے اور خاص کر ہماری پارٹی کے ورکرز کو چیدہ چیدہ ورکرز کو انہوں نے ان دو دنوں میں بند کر رکھتا ہے ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بہت آزادی سے ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے میں ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ورکرز وہ کیوں بند کیا گیا کیا وہ ڈرتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے اور وہ ضرور ہاریں گے انشاءاللہ ہاریں گے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج وہ دن آ گیا دوزار چودہ میں موٹ نہیں دے سکا کیونکہ میں اسمطال میں تھا مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہر پارلمنٹری الیکشن میں میں آپ کے پاس ہرا ہوں مگر افسوس اس بات کا بھی ہے یہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر نہیں چل رہا ہے کوئی وائلنس نہیں ہے کوئی بائی کارٹ نہیں ہے وہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر پارٹی کے اور خاص کر ہماری پارٹی کے ورکرز چیدہ چیدہ ورکرز انہوں نے ان دو دنوں میں بند کر رہا ہے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ الیکشن بہت آزادی سے ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے میں ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ورکرز ہوں کیوں بند کیا گیا کیا وہ ڈرتے ہیں تو وہ ہار جائیں گے اور وہ ضرور ہاریں گے انشاءاللہ ہاریں گے لیکن پردان منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم کامدار ہے باقی نامدار ہے آپ چھوڑ دیجئے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو نام دے کے باقیوں نے تو چلیے صرف الزام لگایا ہم نے تو آپ کو نام دیئے ہیں الیکشن کمیشن کو ہم نے تھانے کی ڈیٹیلز دیئے ہیں جن تھانوں میں ان کو گلایا گیا ہے اور ہم نے اپنے ریپریزنٹیشن میں یہ بھی کہا کہ ہم یہ آٹھ نام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم بنا ثبوت کے بات کر رہے ہیں یہ ایک اگزاوسٹیو لسٹ نہیں تھا جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں اب انتظامیہ کے طرف سے یہ جواب آیا کہ یہ جی ایسے ہی بے دنیا دلزام لگا رہے ہیں لیکن ہم نے تو نام دے کے آپ کو کہا ہم نے تھانے کے ڈیٹیلز دیئے اس چیز کا تو آپ جواب دے نہیں سکے ہم نے کسی ایک پولیس کے افسر کے خلاف کوئی الزام نہیں لگایا ہم نے کہا کہ یہ انتظامیہ کے طرف سے ہو رہا ہے اور لگاتار بہت سی کانسٹیونسیز سے یہ ریپورٹیں آئیں یہاں تک کہ میرے جو پولنگ ایجنٹس اور باقی تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے رات کو کہ ان کو پتہ نہیں کہاں بلا کے بند کیا جائے گا کئی سارے تو یا تو دوستوں یا رشتداروں کے گھر میں سوئے کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی گاڑیوں میں سوئے تھے رات کو وہ گھر واپس نہیں گئے اگر یہی ان کا آزادانہ طریقہ election ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں رکھیں اس کو یہی تو مصیبت ہے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ دوسرے جو کھڑے ہیں انہی کے ایجنٹ ہیں انہی کے طرف سے کھڑے ہیں آج لوگ ان کو دکھا دیں گے کہ کون یہاں پہ ہے کون نہیں ہے کر لیں جو کرنا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں